موسیقی روزینہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک ناقابل فراموش نام ہے جس نے فلم بشیرہ میں جب گرجدار آواز لگائے کہ میں ٹوٹے کر دیاں گی تو ہر کوئی ان کے آگے آجز تھا بڑے سے بڑا ویلن اس پنجابی جٹی کے آگے سہم گیا تھا ماسوم اور رومینٹک کرداروں سے روزینہ نے ایک زبردست پنجابی جٹی کے کرداروں میں اپنے آگ کو ڈھالا اور خوب شہرت سمیٹی فلم بشیرہ میں ادھکارہ آلیہ کے ساتھ ان کے جھگڑے کے سین کو بے حس رہا گیا روزینہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کے ساتھ رومینس کیا روزینہ کا حسن فلمی سکرین کے لیے این موضوع تھا دوسری طرف ان کی کردار نگاری بھرپور تھی انہیں ابتدائی فلموں میں ضرور جدوجہد کرنا پڑی تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک بڑی ہیرون ہیں روزینہ نہ صرف فلمی سکرین پر محذب رہی بلکہ ان کی ذاتی زنگی بھی حیاء کی آئینہ دار تھی انہوں نے شو بیز سے متعلق منفی رائے کو بھی ظاہل کیا روزینہ نے ثابت کیا کہ اگر کوئی چاہے تو شو بیز میں بھی باعزت طریقے سے کام کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ روزینہ کی ادھکاری سے زیادہ ان کے کردار کے قائل ہوئے روزینہ کئی سالوں کی جدوجہد سے صفے اول کی ادھکارہ بن چکی تھی لیکن اسی دوران انہیں محبت نے آ لیا روزینہ نے سانڈ ریکارڈیسٹر رفت قریشی سے شادی کر لی اور مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہو گئی آج روزینہ بیگم کو سکرین سے غائب ہوئے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے یہ سال کیسے گزرے وہ کس حال میں ہیں اور وہ حسین معصوم چہرہ اب کیسا دیتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم ادھکارہ روزینہ بیگم کے حال کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کی فیملی میں کون کون ہے اور ان کے پچھلے سال کیسے گزرے روزینہ کے مددہوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی بہت پیاری ادھکارہ ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی گزارہی ہے روزینہ کراچی میں مقیم ہے ان کی جائے پیدائش بھی کراچی ہے کراچی میں ان کا اپنا گھر موجود ہے جس کو اندر سے بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس گھر میں جدید وقت کی تمام اسائشیں موجود ہیں سفر کرنے کے لیے بہترین گاڑی بھی دستیاب ہے روزینہ بیگم اس گھر میں اپنی بیٹی سائمہ قریشی کے ساتھ رہتی ہیں روزینہ بہت ہی خوشقسمت رہی ہیں کیونکہ انہیں سائمہ قریشی جیسی بیٹی نصیب ہوئی جو انتہائی باوکار فرما بردار اور باکردار خاتون ہیں جن میں روزینہ کی تربیت کا آکس واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور سائمہ قریشی نے ہی اپنی ماں کے لیگیسی کو آگے بڑھایا ہے وہ شو بیس کی مقبول ادھکارہ ہیں جو کئی ایک کامیاب ڈراموں کا حصہ رہ چکی ہیں اس طرح جو منزلیں جو خواب روزینہ نے ادھرے چھوڑ دیئے تھے آج ان کی اولاد نے وہ سب فتح کیا ہے دراصل روزینہ کا تعلق ایک بڑی شو بیس فیملی سے ہے ان کے میاں خود فنکار تھے جبکہ روزینہ کے دیور عابد قریشی بھی ادھکار تھے اور ان کی بیوی افشان قریشی بھی شو بیس کی دنیا کا درخشندہ ستارہ ہیں اور آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ مقبول ترین ادھکار فیصل قریشی روزینہ کے دیور کے بیٹے ہیں یعنی وہ عابد اور افشان قریشی کے بیٹے ہیں اور دونوں فیملیز کے دران بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے اور مختلف ایونٹس پر خصوصی طور پر گھر مدعو کیا جاتا ہے چاہے وہ افتار پارٹی ہو یا عید کی سیلیبریشنز دونوں فیملیز ایک ساتھ نظر آتی ہیں روزینہ نے فلمی دنیا چھوڑنے کے بعد مکمل طور پر ایک خاموش زندگی گزاری انہوں نے نہ ہی ٹی وی ڈراموں کا رکھ کیا اور نہ ہی انٹرویو دینے میں کوئی دلچسپی رکھی البتہ ان کی اپنی شو بیز سہیلیوں کے ساتھ اچھی دوستی ہے اور ان کا میل جول بھی سب کے ساتھ رہتا ہے ویسے بھی شو بیز انڈسٹری کراچی شفٹ ہو چکی ہے لہذا روزینہ کے بیشتر کلیگز کراچی میں مقیم ہیں اس کے علاوہ وہ قریبی جانے والوں کی شادیوں میں بھی ضرور شرکت کرتی ہیں جس کی تصاویر ان کی بیٹی ساما قریشی شیئر کرتی رہتی ہیں روزینہ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا جی ہاں روزینہ بیگم نے ایک عیسائی خاندان میں آنکھ کھولی تھی اور ان کا نام آئی وی سینثیا رکھا گیا لیکن روزینہ پر اللہ کا خاص کرم ہوا کہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی اتنی شاندار گزری ہے اور انہیں ایک ایسا شہر ملا جس نے روزینہ کو بے پناہ محبت دی ان کے تمام حقوق اور تقاضے ادا کیے اور پھر اللہ نے دونوں کو سائمہ قریشی جیسے خوبصورت بیٹی دی جو حقیقی معنوں میں ماں باپ کی آنکھوں کے لیے تھندک بنی روزینہ نے شاید خود بھی نہ سوچا تھا کہ وہ زندگی میں اتنی کامیاب ہوں گی ان کا فلم میں آنا تو ایک اتفاق ہی تھا ساٹھ کی دہائی میں روزینہ سپورٹنگ رول کرتی رہی انہوں نے لا سوال فلم ارمان میں وحید مراد کی بہن کا بھی کردار نبھایا لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں شہرت ملتی گئی اور خاص طور پر ستر کی دہائی میں فلم سکرین پر ان کا ایک نیا روپ نیا جلوہ دیکھا گیا روزینہ جو ہلکے پھلکے رومانٹک اور ایموشنل کردار نبھاتی تھی اب ایک ایکشن گرل پنجابی جٹی کے روب میں نظر آئیں جو اپنے حریفوں کو گرجدار آواز میں للکارتی ہوئی نظر آئیں اور روزینہ کا پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے یہ کنٹریبیوشن بھی ہے کیونکہ بعد میں آنے والی ادھکراؤں نے اسی پیٹرن کو فالو کیا اس زمن میں روزینہ کی سب سے بڑی فلم بشیرہ تھی بشیرہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لازوال فلم تھی جو کہ ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوئی اور یہی وہ فلم تھی جس سے سلطان راہی کو بریک تھرو ملا اس فلم میں سلطان راہی کو بہت ہی کم معافضے پر کاسٹ کیا گیا لیکن پروڈیوسر نے بے اتحاشا پیسہ کمایا اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس فلم کو لینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا لیکن جب سنما سکرین میں یہ فلم لگی تو اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیئے فلم بشیرہ میں روزینہ کا ڈائلاؤگ میں ٹوٹے کر دیاں گی بہت مقبول ہوا تھا اس کے علاوہ ادھکارہ آلیہ بیگم کے ساتھ بھی ان کے جگڑے کے سین کو بہت پسند کیا گیا اور اسی فلم کے بعد روزینہ درجہ دوم سے صف اول کے ادھکارہ بن گئی لیکن پھر انہوں نے رفت قریشی سے شادی کر لی اور کریئر کے این اروج پر شو بز کو چھوڑ دیا روزینہ کا یہ فیصلہ سب کے لیے حیران کن تھا لیکن ان کی یہ قربانی کسی طور رائے گا نہیں گئی اور بدلے میں بھی انہیں ویسی ہی وفا ملی روزینہ کو ہر بڑے ادھکار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا چاہے وہ ندیم ہو یا وحید مراد شہنشاہ جثبات محمد علی ہو یا پنجابی سنما کے سکندر سلطان رہی روزینہ نے نہ صرف سب کے ساتھ نمائی رولز میں کام کیا بلکہ ہر ایک کے ساتھ ان کا بہت ہی احترام اور وقار والا رشتہ تھا سبھی ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے کی بنیادی وجہ روزینہ کا اپنا کردار تھا روزینہ کو منظر عام سے غائب ہوئے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں وہ خوبصورت چہرہ بھی اب بڑا ہو چکا ہے لیکن روزینہ کا دل آج بھی اتنا حصاف ہے اور ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے روزینہ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا موسیقی